بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بروکار عشاء یا لیا گیا اس موقع پر یوسف رضا کازمی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکمرانوں کی ناکام پولیسیاں ملک پاکستان کو دباہی و بربادی کی طرف دھکیل رہی ہیں مہنگائی بے روزگاری اور گربت کے ستائے لوگ خودکشنی پر مجبور ہو چکے ہیں موجودہ حکومت کو عوام کے حال پر رہن کھا کر مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہیے اگر ایسا نہ کیا گیا تو صورتحال مزید خراب ہو جائے گی جس کی تمام ترزمداری موجودہ حکومت پر آئید ہو گی یعنی دو چیزیں مطلب میں سمجھتا ہوں دبر ٹپل ہو گئی ہیں اور یقین جانے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا مشکل وقت آیا ہے تو جیسے کہتے ہیں انگیش میں فرام ہیں تو موت ہو تو لوگوں کے لئے اپنا چولا جلانا مشکل ہو گیا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو مدودہ گورنمنٹ بخلود گورنمنٹ بنی ہیں ان کا کیا وین ہے ان کی کیا سوچ ہے یا ان کے ذہن میں کیا فارمود ہے کہ ایک غریب آدمی اپنی پندرہ زار بیز زار جتن خواہ میں جس کے دو چار بچے بھی ہوں اور فیملی میمبر ہوں وہ اتنی منگائی اب تک کے لئے اتنا ہی مسید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ابنیو